السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی آج کا نیک ڈیزائن بہت خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے بکرم کا پیس لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی بکرم کی ٹوٹل لمبائی 18 انچ لی ہے بکرم کی چڑائی یہاں پر ہم نے ڈبل فولڈ میں تقریباً 6 انچ لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنا نیک ڈوہ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے چڑائی میں انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور 3 انچ کے مارجن سے نیک کی چڑائی کا نشان لگایا ہے نیک کی لمبائی یہاں پر میں پہلا سائز لے رہی ہوں پہلا سائز یہاں پر 4.5 انچ رہے گا اب ہم نے چڑائی میں انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور نیچے والی سائر پہ بھی 3 انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اس طرح سے ہمائی نیک کا اوپر نیچے کا مارجن بلکل ایک جیسا رہتا ہے ان نشانوں کو اس طرح سے ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر نیک میں راؤنڈ شیپ ڈوہ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی شیپ کو ہلکے ہاتھ سے ڈوہ کرنا ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈارک کر لیں یہاں پر ہم نے نیک میں راؤنڈ شیپ ڈوہ کر دی ہے اب ہم نے اپنا جو ٹوٹل نیک ہے اس کا سلٹ کا آئیڈیا لیں گے اور یہاں پر ٹوٹل جو تیار سلٹ ہے وہ میں ساڑھے سولہ انچ رکھوں گی ساڑھے سولہ انچ کے مارجن سے میں نے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے تقریباً ایک پوائنٹ کا مارجن لینا ہے سنگل میں سوری ڈبل فولڈ میں ایک پوائنٹ ہے تو سنگل میں دو پوائنٹ مارجن رہے گا ٹوٹل ایک جیسے مارجن کے لیے ہم نے اس طرح سے انچ سٹیپ سے بلکل ایک جیسے نشان لگا لیے ہیں اب ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے سینٹر والا جو سلٹ ہے اس کو ہم نے ڈوہ کر لیا ہے اب ہم نے ایکسٹر بکرم کا بھی سائز لینا ہے تو یہاں پر ہم ٹوٹل اپنے نیک کی جو لمبائی ہے ساڑھے سترہ انچ رکھیں گے اور اس طرح سے لمبائی میں ایک نشان لگا دیں گے اب نیچے والی سائٹ سے ہم نے ڈیڑھ انچ کے مارجن سے اس طرح سے اوپر نشان لگانا ہے اب ان نشانوں کو ہم نے اس طرح سے بلکل وی شیپ میں رکھنا ہے اور اس طرح سے بلکل ترچھی لائن لگا لینی ہے اب ہم نے یہاں پر اوپر والی سائٹ سے جو باقی کا ڈیزائن ہے اس کو ڈوہ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اپنا جو ٹوٹل مارجن ہے اس کا آئیڈیا لے لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایکسٹر بکرم کا سائز لینا ہے تو ایکسٹر بکرم کا سائز ہم یہاں پر آدھ انچ لیں گے یہاں پر آپ کو مارجن ایک جیسا رکھنا ہوگا اس لیے ناب کر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے نشان لگا لیں تاکہ آپ کا جو نیک ہے بلکل ایک جیسا ڈوہ ہو اب سلیٹ والی سائٹ پہ بھی ہم سیم اسی طرح سے نشان لگا لیں گے تو یہاں پر ہم نے سلیٹ والی سائٹ پہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈوٹس لگا لیے ہیں اب ہم ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیں گے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے سلیٹ والی سائٹ سے میں سکیل سے ملاوں گی اور اوپر راؤنڈ والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے راؤنڈ شیپ ڈوہ کر دی ہے یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا ایکسٹرا بکرم کا سائز ٹھیک ہے آپ نے ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے اب یہاں پر آپ کی جوائنٹ لیس کا جو بھی سائز ہو وہی سائز آپ نے لینا ہے تو میری جو جوائنٹ لیس ہے سائیڈ کی پٹیاں چھوڑتے ہوئے سینٹر والا جو اس کا ڈیزائن ہے تقریباً دو پوائنٹ ہے تو دو پوائنٹ کے مارجن سے ہم نے اس طرح سے یہ نشان لگانا ہے اور اس نشان کو بھی آپ جب بھی کوئی بھی جوائنٹ لیس کا ناپ لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن بالکل ایک جیسا بنے بہت ہی خوبصورت بنے تو آپ کا جو سینٹر والا ڈیزائن ہے اس کو سائز کر لیں اور سائیڈ والی پٹیاں چھوڑتے ہوئے اس طرح سے نشان لگا لیں اس طرح سے یقین کریں کہ آپ کی جو لیس ہے وہ اتنی خوبصورتی سے اور بہت ہی اچھے سے لگتی ہے یہاں پر میں نے سب سے باریک لیس لگائی ہے ٹھیک ہے چڑائی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن باریک لیس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو باریک سے باریک لیس ملتی ہے تو آپ اس کی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب ہم نے سینٹر والا جو ڈیزائن ہے یہ ہمارا ہو گیا جوائنٹ لیس کا اب یہاں پر ہم نے پھر سے آدھ 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 انچ جو ہے ایکسٹر بکرم کا سائز لینا ہے اور اسی طرح سے اپنے نیک کو ڈرو کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارجن میں کس طرح سے ناپ ناپ کر لے رہی ہوں تاکہ ہمارا نیک جو ہے بہت زیادہ صفائی سے بنے اب ان نشانوں کو یہاں پر میں نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لیا ہے اوپر والی سائٹ سے اس طرح سے راؤنڈ شیپ ڈرو کر دی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ٹوٹل نیک ہے وہ ڈرو ہو چکا ہے اب نیچے والی سائٹ پہ ہم نے تھوڑا سا مارجن اس طرح سے اوپر کر دینا اس مارجن کو اوپر والی سائٹ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے چاہے تو بالکل سیدھی لائن لگا لیں لیکن میں جو سینٹر والا سلٹ ہے وہ لمبا رکھوں گی یہاں پر ہمارا فولڈنگ کا مارجن رہے گا اس لیے یہ لائن لگانی ضروری ہے اب جو سینٹر والا سلٹ ہے اس کو میں نے نا دو پوائنٹ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دو پوائنٹ اس طرح سے نیچے کی طرف بڑھا دیا ہے اس طرح سے سینٹر والا سلٹ جو ہے وہ لمبائی میں رہے گا اور جوائنٹ لیس جو ہے وہ ہماری تھوڑی سی اوپر رہے گی تو اب ہم نے یہاں پر اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایکسٹر بکرم کی کٹنگ کرنی ہے یہ ڈیزائن بننے کے بعد اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ جو آج کا ڈیزائن ہے وہ انشاءاللہ پسند آئے گا تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک واج کرنا ہے اب یہاں پر یہ جو سینٹر والا بکرم ہے یہ ہمارا ایکسٹرا ہے جس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے اب توٹلی جو ہے وہ ہمارا سارا جو ہے وہ نیک رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے مارجن اوپر کی طرف بڑھا کے اسی لیے رکھا تاکہ جب ہم ایکسٹرا فیبرک کو فولڈ کریں تو ہمارا فیبرک کے فولڈنگ کا مارجن اچھا رہے یہ دیکھیں یہاں پر نیک کی کٹنگ کتنے اچھے سے ہو گئی ہے تو ابھی سیمپل سا نیک میں نے کٹنگ کیا ہے تو اس کی خوبصورتی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی اس کی جو کٹنگ ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے اب ہم نے نیک کو ٹراؤزر کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہمارا جوائنٹ لیس کا مارجن تھا اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ کریں گے یعنی کہ دونوں سائٹ سے جو فیبرک ہے وہ ہم نے بالکل ایک جیسا چھوڑتے ہوئے باقی کا جو فیبرک ہے اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اگر آپ کی جوائنٹ لیس تھوڑی سی چڑائی میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس مارجن تھوڑا زیادہ آ جائے گا کونے میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہیں تاکہ یہ جو فیبرک ہے اس کو فولڈ کرنے میں ہمیں مسئلہ نہ آئے دونوں سائٹ کا ایکسٹر فیبرک ہم نے یہاں پر کٹ کر دیا ہے اور اس طرح سے کونے میں کٹ لگا دیئے ہیں اب ہم نے راؤنڈ نیک میں بھی کٹ لگانے ہیں یہاں پر کٹ لگانا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اپنا جو فیبرک ہے اس کو فولڈ کرنا ہے تو اب ہم نے یہاں پر گلو سٹک کا استعمال کیا ہے تو یہ گلو سٹک آپ کو بزار سے جو بک شوپ ہے وہاں سے آسانی سے مل جائے گی تو یہاں پر اس گلو سٹک کو اس طرح سے لگائیں گے پوری پٹی کے اوپر اور یہاں پر اس کا جو فیبرک ہے بہت ہی اچھے سے فولڈ ہو جائے گا جب اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے فولڈ کر لیں تو بعد میں اس کو اچھے سے آئرن کر لیں تو بہت ہی اچھے سے ہمارا جو فیبرک ہے وہ بیٹ جاتا ہے فیبرک کا دباؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کم ہے لیکن پھر بھی اچھے سے فولڈ ہو رہا ہے کونے میں اچھے سے کٹ لگا دیں تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ شو نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے اوپر والی سائٹ پہ بھی نیک میں جو کٹ لگانا ضروری تھا وہاں پر کٹ لگا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں گلو سٹیک کو لگاتے جائیں گے تو یہ فیبرک بہت ہی اچھے سے بیٹ جائے گا اور اسی طرح سے ایک سائٹ کا جو ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اب سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو بھی ہم فولڈ کر کے اچھے سے آئرن کر لیں گے دونوں سائٹ کا فیبرک میں نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے اور اب یہاں پر یہ دیکھیں نیک کتنی خوبصورت سی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اب یہاں پر میں فیبرک گلو کا استعمال کروں گی یہ فیبرک گلو آپ جتنی نکالنا چاہیں اتنی ہی نکلتی ہے اور بزار سے آسانی سے ہنڈرڈ روپیز میں مل جاتی ہے اور اس سے ہمارے کافی زیادہ جو کام ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اس پر میں میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں اب ہم نے یہ جو فیبرک گلو ہے اس کو اس طرح سے لگایا ہے اب سہم اس کے مطابق ہم نے اپنی لیس کو اچھے سے سیٹ کرتے جانا ہے اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لیس جتنی باریک ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے میرے خیال سے مجھے زیادہ چڑائی میں جو جوائنٹ لیسز ہوتی ہیں وہ اتنی میں نہیں لگاتی مجھے باریک ہی پسند ہے لیکن باریک کی خوبصورتی اپنی ہی ہوتی ہے اب جہاں پر آپ کو ضرورت لگے کہ یہاں پر آپ کو جوائنٹ لیس میں کٹ لگانے چاہیے تو آپ اس طرح سے اس میں کٹ لگا دیں صرف سائیڈ والی پٹی میں ڈیزائن کو کٹ نہیں کرنا اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح سے اچھے سے اپنی لیس کو سیٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں بعد میں چاہیں تو اس کو آئرن بھی کر سکتے ہیں ایک سائیڈ کی لیس ہماری بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے فیبرک گلو کو اسی طرح سے لگا لیا ہے اور لیس میں جہاں پر ضرورت ہو یہاں پر کونے میں ہمیں کٹ لگانے کی ضرورت تھی تو میں نے پہلے ہی کٹ لگا لیے تھے یہاں پر جو ایکسٹرہ لیس ہے اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور دونوں سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جالی والی لیس ہماری بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ نیک کی خوبصورتی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سائیڈ والا جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کے کونے میں بھی اسی طرح سے کٹ لگا دینے ہیں دونوں سائیڈ پہ کٹ لگائیں اور ایکسٹرہ فیبرک جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے گلو سٹک کی مدد سے اچھے سے فولڈ کر دیں میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراوسر کے سلیوز کے نیک کے شٹ کے سائیڈ جا کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کی ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو پلیز میرے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک ہیلپ فل ویڈیوز ملیں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہاں پر ٹوٹلی جو ایکسٹرہ فیبرک ہے وہ ہمارا اچھے سے فولڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو آئرن کر لیا ہے اب یہاں پر ہم فیبرک گلو لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میں نے ایک بھی سلائی نہیں لگائی فیبرک گلو یا گلو سٹک سے کام کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے یا گلو سٹک نہیں ہے تو آپ فیبرک کو ساتھ ساتھ آئرن کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے ون سائٹ لیس لیا اور اس میں اس طرح سے میں تو ایک ہی بار میں پوری لیس میں لمبائی میں کٹ لگا لیتی ہوں اس کٹ کو لگانے کا ہمیں یہ فائدہ رہتا ہے کہ ہماری لیس میں کچاؤ نہیں آتا صرف سائٹ والی پٹی کو کٹ کرنا ہے ڈیزائن کو آپ نے نہیں چھیڑنا سائٹ والی پٹی کو کٹ کرتے ہوئے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی اپنی لیس کو لگا سکتے ہو آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں رہے گی ایک ہی دفعہ پوری لیس میں کٹ لگا لیں اور اس طرح سے اپنا جو نیک ہے وہ ریڈی یہاں پر کر لیں یہ دیکھیں نیک بہت ہی خوبصورت سی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے ابھی تو یہ انشاءاللہ اور بھی بہت ہی خوبصورت بنے گا اب یہاں پر میں اس پر شرٹ پر رکھ کے زیادہ سلائیاں نہیں لگاؤں گی میں پہلے ہی اس کے اوپر اس طرح سے کنارے کنارے پر سلائی لگا لوں گی یہاں پر آپ نے بلکل کنارے کنارے سلائی کو چلانا ہے تاکہ جوانٹ لیس جو ہے وہ بلکل اچھے سے بیٹ جائے اب ایک سائٹ کی سلائی میں نے چلا لی ہے جس طرح سے میں نے ایک سائٹ کی سلائی چلائی ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کی سلائی بھی آپ چلا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے شرٹ کی رف سائٹ کو رکھنا ہے اور نیک کو اس طرح سے بلکل سینٹر میں شرٹ کریں گے نیک کو بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اور یہاں پر سینٹر میں اس طرح سے رف سلائی چلا لینی ہے تاکہ ماں نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ جائے یہ سلائی یہاں پر میں نے چلا لی ہے اب جس طرح سے ہم نے بکرم کو لگایا ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلانا ہے ذرا سا بھی اپنے مارجن کو اوپر نیچے نہیں کرنا تو سیم اسی طرح سے ہم اس سلائی کو یہاں پر مکمل کر لیں گے یہاں پر نیک میں اس سلائی ہماری اچھے سے چل گئی ہے اب ہم نے یہاں پر بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑنا ہے باقی کا جو ایکسٹر فیبرک ہوگا اس کی کٹنگ کر دیں گے اب پورے راؤن میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اب ہم نے سلیٹ کی سینٹر سے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور کونے میں اچھے سے کٹ لگا دینے ہیں تاکہ ہمیں جب نیک کو سیدھی سائیڈ کی طرف پلٹیں تو ہمارا نیک بہت ہی اچھے سے سیدھی سائیڈ کی طرف پلٹ جائے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طرح سے سیدھی سائیڈ کی طرف اچھے سے پلٹ کر آئرن کر لیں گے یہاں پر ہم نے اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے تاکہ ہمارا نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے نیک کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر آئرن کر لیا ہے اب ہم نے نیک کی سائیڈ پہ اس طرح سے بلکل کنارے کنارے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے تاکہ ہمارا نیک جو ہے وہ اپنی بلکل پرفیکٹ شیپ میں آ جائے یہاں پر آج میں سینٹر میں سلٹ کی جو پائپنگ ہے وہ بھی آپ کو بنا کر بتانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو انٹ تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کو جو اورے پٹی کی پائپنگ ہے وہ بھی بنانا جائے تو یہاں پر یہ سلائی تقریبا ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر یہ دوری لی ہے یہ دوری پائپنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایک اورے پٹی کٹ کی ہے تقریبا اس کی چڑائی ڈیڑنچ ہے اس میں ہم نے دوری کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے اور سنگل مشین کا جو فٹ ہے اس کی مدد سے اس طرح سے سلائی جلا لی ہے اگر آپ کے پاس یہ دوری نہیں ہے تو آپ ریڈی میڈ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ سلائی ہماری چل گئی ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو سائٹ کا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے سنگل فولڈ کر لیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم دوری پائپنگ لگا رہے ہوتے ہیں اپنے نیک کے اوپر تو اس کی زیادہ چڑائی نہیں رکھنی زیادہ چڑائی رکھیں گے تو صفائی نہیں آئے گی جھول آئے گا تو اس طرح سے تقریباً اس کی چڑائی آدھا انچ بنتی ہے اس سے زیادہ بالکل نہیں ہے اب ہم نے اس دوری پائپنگ کو اس طرح سے نیک میں سیٹ کرنا ہے پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سکپ کر دوں ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ توٹل جو نیک ہے وہ تو آپ کے ساتھ اچھے سے شیئر کر دیا ہے تو کیوں نہ یہ پائپنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ اچھے سے اپنے نیک کو ریڈی کر سکے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ ڈبل فوٹ سے اس لائی کو لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سنگل فوٹ سے ہی اس لائی کو لگا رہی ہوں اب دوسری سائیڈ پر یہاں پر پائپنگ دو الیدہ پٹیوں میں نے ریڈی کی تھی اب دوسری سائیڈ پر میں نے دوسری والی پٹی کو رکھا ہے اور اس طرح سے ہم نے پائپنگ کو لگا لیا ہے اچھا اس پائپنگ میں بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے یہ بالکل ایک جیسی لگتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پائپنگ میں وہ صفائی ہوتی ہے جو لوگ اتنے ایکسپرٹ نہیں نہ ہوتے وہ بھی لگا کر اپنے نیک کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے اب ہم نے نیک کی یہاں پر ٹوٹل لمبائی نہ اپلینی ہے تو میری نیک کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ تقریباً میں ساڑھے ساتھ انچ لینی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے اپنے نیک کی لمبائی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اب سینٹر پٹی کے لئے ہم نے سینٹر میں بکرم کو لگایا اوپر سے آدھا انچ فیبرک فولڈ کیا اور بیک سائیڈ پر سیم سائز کا فیبرک فولڈ کر دیا ہے اب ہم نے سلٹ میں اس طرح سے اپنی پٹی کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کنارے اپنی سلائی کو چلا دینا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی ڈوری لپس لگا سکتے ہیں کوئی ڈیزائن بنانا چاہیں تو آپ وہاں پر جوائنٹ مطلب اگر ٹرائنگلز لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن سیمپل میں ہی اس کی لک کمال کی ہے یقین کریں کہ بہت ہی کمال اور بہت ہی خوبصورت سا یہ جب ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا تھا تو دل خوش ہو گیا اب بیک سائیڈ سے پائپنگ کی نفاصل آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی جھول کوئی سلوٹ نہیں ہے سیمپل نیک میں اس کی لک اس طرح سے آئی ہے سینٹر میں ہم نے خوبصورت سے تین ٹسل لگائے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے ہر چیز ایک طریقے سے لگی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی